ہیلو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بک پیچ پر کسی کو بھی ایڈمین کس طرح بنا سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل تشہیر ٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اول کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں جاؤں گا فیس بک پر اور فیس بک میں دیکھئے یہ دیکھئے فیس بک آپ کا جو بھی پیج ہے جو نام ہے آپ اس نام سے سرچ کر دیں میں نے دیکھوئے میرا ایک پیج ہے تشہیر ناتس کے نام سے تو میں اس پر پریس کر دوں گا اس کے بعد مجھے جانا ہوگا مور میں مور میں جانے کے بعد ایڈیٹ پیج پر آ جانا ہے ایڈیٹ پیج پر آنے کے بعد سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد پیج رولز پر جانا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہاں لکھا ہوئے 8% to page تو اس پر میں پریس کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو جس کو بھی ایڈ کرنا ہے آپ اس کا نام لکھ دیں گے جیسے میں یہاں لکھتا ہوں سیف الرحمان عدیب میں نے لکھا تو ان کو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں اس کو پریس کر دوں گا اور اس کے بعد دیکھیں یہ پوچھ رہا ہے ایڈمن بنانا ہے ایڈیٹر موڈریٹر ایڈورٹائزر انیلائز جو آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایڈمن پر آپ پریس کر کے ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی شخص کو اپنے فیس بک پیج پر ایڈمن بنا سکتے ہیں کبھی کبھار ایڈمن بنانے سے پہلے آپ سے پاسورڈ بھی پوچھتے ہیں تو آپ کو پاسورڈ دینا پڑتا ہے پاسورڈ دینے کے بعد یہ سیٹنگ شروع ہو جاتی ہے اگر پاسورڈ نہیں پوچھتے جس طرح آپ بھی مجھ سے نہیں پوچھا تو آپ کو ڈارے کس طرح کی سیٹنگ سے آپ کسی کو بھی ایڈمن پیج کا بنا سکتے ہیں اور اگر پیج کے بہت زیادہ لائک ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ اس کا ایڈمن بھی کسی کو بنا دیں اور ایڈمن بنانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کی آئیڈی میں کوئی پروبلم آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ایڈمن ہوتا ہے وہ سنبھال لیتا ہے کام کو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں